ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چلیں آج ایک اور اپیسوڈ کرتے ہیں کمپیرٹیو انیلیسز کی آج ہم کمپیر کرتے ہیں نیٹسل کو ٹیلی سے مائی نیم اس ڈکٹر حسن سو لیٹس ڈو دا انیلیسز ہمارا یوزوال بے ہے اس میں ہم ایک اور جو ایسپیکٹ ہے یا ایک اور کمپیرٹیو انیلیسز ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں سو لیٹس لکھ اٹ نیٹسل پاکستان بزنس موڈل سو نیٹسل جو ہے ہمیں پتا ہے کہ انٹرنیشنلی وی ریجسٹرڈ ہیں ایسٹیک پہ یا دوسری سٹاک ایکسچینجز پہ تو وہاں پہ ایک آپ کے پاس نیٹسل انٹرنیشنل ہے پاکستان میں نیٹسل پاکستان ہے اب نیٹسل پاکستان جو ہے it is basically a body shop سو ایسا نہیں ہے کہ نیٹسل پاکستان کے پاس جاندک میری انفارمیشن ہے نیٹسل امریکہ یا نیٹسل چائنا کے شیئر ہولڈنگ ہو ٹھیک ہے سو نیٹسل انٹرنیشنل کے شیئر ہولڈنگ ہے نیٹسل پاکستان میں لیکن وائس ورسا نہیں ہے سو یہ ان کے پرافٹ کا حصہ نہیں بنتا سو نیٹسل پاکستان کو essentially چونکہ یہاں پہ software development ہوتی ہے testing ہوتی ہے اور دوسری software services نیٹسل پاکستان پروائیڈ کرتا ہے تو صرف اس کی جو بھی آمدن ہے صرف وہ اس کو ملتی ہے ٹھیک ہے so that's that's essentially their business so جو software licensing کی آمدن ہوتی ہے ٹھیک ہے یا services کی آمدن ہوتی ہے انٹرنیشنل چائنا میں یا دوسری جگہوں پہ as per my understanding وہ نیٹسل پاکستان کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہوتا so let's move on okay اب let's look at its market capitalization and its price so یہ اب آپ آج جو ہم analysis کرنے لگے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم comparative analysis ویسے تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیکن اس پہ تھوڑا سا زیادہ focus کرتے ہیں so ایک number جو آپ mind میں رکھیں وہ ہے اس کی market capitalization کا figure یعنی 13.67 billion versus price ٹھیک ہے price 152 ہے اور یہ 300 تک بھی گئی ہے definitely اور market capitalization 13.67 billion ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے چلیں numbers ہم as as it is رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 52 weeks میں 304 پہ بھی گیا ہے اور 50 rupees پہ بھی رہا ہے average volume جو ہے وہ 4 million سے زیادہ رہتے ہیں so this is very good ٹھیک ہے اب یہ دو نمبر زہر میں رکھتے ہوئے let's move on eps جو اس کی latest رہی ہے third quarter تک this is only 0.86 ٹھیک ہے last year کی eps اس کی کافی اچھی تھی یا last two years کی اس کی eps کافی اچھی رہی ہے 11 اور 12 جو کہ اس کی price کو یا fair price کو 100 تک justify کرتی تھی لیکن اس کی eps somehow کافی نیچے گئی ہے ٹھیک ہے which is 2.72 which which shows that probably you know they are not getting much business from that sole international so implementation یا جو software development ہو رہی ہے وہ کافی کم یہاں پہ کام آ رہا ہے یا نہیں ہے کام ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ earning per share جو ہے وہ کافی لو جا رہی ہے ورنہ otherwise جو یہ software کی licensing کی income ہوتی ہے اس کو ہم recurrent income کہتے ہیں ٹھیک ہے so if you get basically customer in case of net sole and they sign up to your product تو وہ کئی کئی سال تک پانچ سال دس سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں and gradually you get more customers so جو software licensing کی income آپ کی ہوتی ہے وہ you know it increases gradually and it does not you know basically nose dive all of a sudden ٹھیک ہے so this case میں ہمیں جو ہے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ earnings یکدم سے nose dive ہوئی ہیں ٹھیک ہے so this is kind of you know alarming for us اس کی performance کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے so net sole کی index سے performance کو اگر ہم compare کریں تو we can see that you know they are performing far worse than the index for lost you know couple of months at least since March ٹھیک ہے so ان کی performance جو ہے وہ مارچ سے شروع ہو کے index سے far worse رہی ہے and there must be reason for it اور وہ reasons ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی earning پر share جو ہے وہ nose dive ہوئی ہے ٹھیک ہے so there is a there is some issue in this company as far as earnings are concerned maybe this would change as you know markets open up and probably they they do new new software developments and so on جو بھی انہوں نے پھر فردر ان کے plans ہوں گے اگر وہ pick up کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ change ہو سکتا ہے let's look at tally business model ٹھیک ہے اب next hole کے ہمیں یہ idea ہے کہ you know they do software development they have a huge team آہ تو وہ ایک اچھی آہ positive آہ چیز ہے ٹھیک ہے کہ آہ at least software development کی انڈسٹری میں ان کا ایک ہے ٹھیک ہے کچھ اور ان کی آہ کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ نیٹسول international کو بھی لان کرتی ہیں لیکن ہمیں یہ آہ kind of ہمارا idea ہے یا ہمیں یہ clear نہیں ہے کہ نیٹسول international کی income جو ہے وہ نیٹسول پاکستان کو آئے گی جو بھی licensing income ہے یا اگر وہ کوئی company sell کرتے ہیں یا new کوئی چیزیں launch کرتے ہیں تو اس کی income پاکستان آئے گی یا نہیں سو اس وقت تک ہمارا یہ idea ہے based on their reports and so on کہ ایسا کوئی جو ہے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسا کوئی چانس نہیں ہے let's look at tally business model ٹھیک ہے so the company itself and through its subsidiaries is licensed to provide fully integrated telecommunication services including basic wireless telephony long distance international services and payphones so یہ بسیکلی wireless and payphone کی business میں ہیں ٹھیک ہے recently profitable بنے ہیں they have been here for a long time and they never did very well ٹھیک ہے so it's not you know you can call it a technology company but it's not a software company ٹھیک ہے so یہ difference ہی ٹھرج میں، ن trou میں اور تیلی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے so TRG basically you know they are in call center business they essentially you know operate call centers they produce software for them they can do some artificial intelligence as well ٹھیک ہے اور اس میں کال سنٹر کے جو بھی بزنس ہے اس میں وہ کال پیارن کے تھرہو انتیلیجن کال پیارن کے تھرہو they basically aid a lot of value AI aids a lot of value in a lot of different business problems اسی طریقے سے they do lot of AI and it aids value to their customer and that's why you know their companies are so much valuable so ان کا ایسا کوئی ابھی تک ہمارے knowledge میں نہیں ہے کہ ان کا ایسا کوئی emerging technology سے کوئی business ہو یا کچھ ٹھیک ہے so they are still doing some quite old fashion business اور اس میں growth کے chances کم ہوتے ہیں growth کی resistance بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے so TRG کے case میں their call center business crew because of corona but you know تیلی تیلی کا بھی گروہ ہوا 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 گا definitely because they became profitable ہمیں پتا ہے کہ internet کا business کافی گروہ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی it is a quite challenging business to grow اور صرف پاکستان میں گروہ ہوا ہے TRG کا business internationally گروہ ہوا ہے so there is a lot of difference okay so we have seen from a risk perspective their you know their price share price has grown at least three times جو کہ کافی ایک رسکی ہے یعنی at this point اگر آپ اس کو بائی کرتے ہیں تو it becomes very risky تین مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے جو بھی جب اس کی price 5.6 تھی ٹھیک ہے it was difficult to basically predate کہ price 17 پہ چلی جائے گی so probably you know اس میں آپ یہ suspect کر سکتے ہیں کہ maybe you know there were people who just you know accumulated lots of shares of tally and then they basically boosted the price so you know if you if you buy at this level then there is a bigger and bigger chance کہ you can get trapped اور اس کی پھر ہم جو ہے وہ reasons بھی ہیں for example ایک risk factor یہ ہے کہ صرف 5 billion روپیز کی کمپنی ہے ٹھیک ہے which is which is very small so اب tally کو اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ 5 billion کی کمپنی ہے یا 5.27 بلین کی کمپنی ہے ریکال کریں ٹھیک ہے تو نیٹ سول جو ہے وہ 13 billion کی کمپنی ہے اور اس کی پرائس 152 ہے ٹھیک ہے اگر 10 billion کی کمپنی بن جاتی ہے تو اس کی پرائس 34 ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ یا تو نیٹ سول بہت زیادہ آور پرائس ہے یا یہ بہت انڈر پرائس ہے چیز سمجھ میں نہیں آتی یا یہ ہے کہ دونوں ہی آور پرائس ہے بیس آن دیر آن دیر کرنٹ ارننگ اور پرپارمیس سو اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی تک مور ریسنٹلی یہ ہمیشہ سے نیگیٹیو ایپی ایس ہی شو کرتی رہی ہے کچھ مائنر سا پاوزیٹیو ایپی ایس پوائنٹ ٹو کا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا وہ بھی دوہزار چودہ میں اور دوہزار سولہ میں پوائنٹ وان سیون کا ایپی ایس شو کیا ہے پوزیٹیو ایدر وائز یہ ہمیشہ لاؤسز ہی شو کرتی رہی ہے سرپرائز ایس یا بھی دو کرونا فیکٹر ان کا ایپی ایس جو ہے وان پائنٹ وان ٹو پہ گیا ہے لیکن وان پائنٹ وان ٹو کا بھی اگر ایپی 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 یا سمتنگ کرے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے بھی ان کی پیر پرائز ایٹ روپی یا ٹین روپی سے زیادہ نہیں بنتی اور وہ بھی اس صورت میں جسٹیفائے ہوگی کہ اگر اگر نمبر ون کہ انکہ بزنیس یعنی انکہ بزنیس اسی طرح آگے چلتا رہے گا انکہ کانٹریک جس سے انکہ ایک سٹیبل انکم ایک سٹیبل ارننگ آتی رہتی اگر نہیں ہے اس طرح کا کوئی سین اور جس یو نو مارکٹ میں وہ آپ ریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ اگر اس مہینے ہیں تو اگر اسی طرح کا چکر ہے تو پھر جو ہے وہ میں بھی ان کی پرائیس جو فیر پرائیس ہے وہ فائیو سکس تو جسٹیفائی کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایٹ یا ٹین نہیں جسٹیفائی کرتی ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو کوئی ریٹرن بھی ملے ٹھیک ہے اگر انویسٹر کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا تو پھر آپ یو نو آئی وڈ یو انویسٹ ایک کمپنی جس میں کہ میں بھی آبداز پندرہ بھی سال اس کو لے کے بیٹھے رہو گے ٹھیک ہے اسپیشل ہے سچ رسکی پرائز سیو سیو ٹین سو آن اگر 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 پرومنس کمپیر دو مارکت تو یو کن سی دو اگر 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 بیٹر دن مارکت سن اپریل اچھ بڑی انترسی بات ہے نیچ سال started doing worse than the market since mars april ٹھیک ہے they have been doing better than the stock market since before that اور یہ جو ہے اس کا معملا اُلٹا ہو گیا ٹھیک ہے so there is there seems to be some you know some magic going on کہ ایک کمپنی جو کہ probably ذرا بڑی بھی ہے اور اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے انویسٹرز کو ریٹرن دیا ہے ٹھیک ہے وہ all of a sudden جو ہے وہ stock market سے برا perform کرنے لگتی ہے اور ایک کمپنی جس نے کبھی کوئی ریٹرن نہیں دیا کبھی کوئی ڈیویڈیڈ نہیں دیا ٹھیک ہے اور اسے ریٹرن کی امید بھی مشکل لگتی ہے بیس ڈیویڈیڈ بیس موڈل دی آئی 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 ٹھیک ہے آئی بھی ڈیویل بیٹر آئی کمپیر تو پاس لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ڈیویڈیڈ دیں گے یا اپنی EPS کو سگنیفیکٹنٹلی امپروو کریں گے سو you know this is quite tricky ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس کمپنی ہیں جن کی EPS 10 سے واو ہے ان کی مارکت capitalization 60 70 80 billion روپیز ہے ایس سے بھی higher ہے دوسری طرف کمپنی ہیں جن کی ارننگ بزنس model ایسا volatil ہے کہ میں بھی اگر چھ مہینے سال یا دو سال positive ہوں گی تو اس کے بعد وہ negative ہو جائیں گی یا اسی دوران negative ہو جائیں گی اور وہ آپ کو کوئی return نہیں دیں گے تو دیکھیں انسان کو basically سوچ سمجھ کے invest کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے جس کمپنی میں آپ invest کر رہے ہیں اس کی earnings ہے یا نہیں ہے اس کا business model کیا ہے اس کی ی پی ایس کیا رہی ہے اس نے کیا return دیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ ویسے اگر وہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کی price اس کی اچھائیاں برائیاں سارا کچھ جو ہیں وہ double triple price کی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور you know it's just a case of luck or bad luck and so on so stock market میں luck نام کی کوئی چیز نہیں ہے چیزیں manipulate ہوتی ہیں بہت زیادہ manipulate ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس چیز کی کیا آپ stock market میں نہیں گھوس سکتے اس میں آپ پیسے نہیں کم آسکتے یا کم اس کم آپ جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ lose کرنے کے آپ کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے چند ایک شیئرز تو کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے اور ان کو ٹریک بھی کر سکتا ہے سپیشلی اگر ورکنگ کلاس کا ہو فول ٹائم کا انویسمنٹ اس کا بزنس نہ ہو یا اس کا فوکس انویسمنٹ پہ اس طرح نہ رہتا ہو کبھی کسی کے ساتھ کچھ شیئر سٹیڈی کر لیا یا ایڈوائز کر لیا ٹھیک ہے تو چند ایک شیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہر شیئر میں آپ نہیں گھج سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی پوری ہسٹری اس کا پورا بیہیویر اس کا بیکگراؤنڈ اس کی مارکیٹ پرفارمیس ساری چیزیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں پھر آپ کسی شیئر میں انویسٹ کر سکتے ہیں سو تینک یو خیلی آپ زیادah بیتر تری کسی اپنے انویسٹ سکتے ہیں سکتے کر سکتے می سکتے we will meet again do subscribe, like and share the video thank you اللہ حافظ